اور آج کرمینلز میں ماں بیٹے کا قتل کر کے کار میں لاش رکھ کر لے جانے والے ہتیاری کی حیوانیت لائف دکھائیں گے کیسے وہ ہتیارہ کار میں لاش رکھ کر لے گیا ساتھ پھیرے میں مانو تذکری کے کھیل کا خلاصہ ہوگا شوٹ آؤٹ انتقام سرپنج کے مادر کی انسائیڈ سٹوری ہوگی اور ساتھ ہی دکھائیں گے دل دہلہ دینے والی باردات 28 کلومیٹر تک لاش گھسٹ دی گئی ہائیوے پر موت کا تھانڈ ہوگا آج آپ کے سامنے وہ ہتیارہ لائف ہوگا جس نے کار کی ڈگگی میں پہلے مہلہ کی لاش کو رکھا اور اس کے بعد معصوم بچے کی لاش کو دل دہلا دینے والی یہ تصویریں اس کالونی کے سی سی ٹی وی پوٹیج میں قید ہوگئی جہاں پر ڈبل مرڈر ہوا ہتیارے نے ہتھوڑے اور پیچکس سے بار کیا مہلہ کی ہتیارے کی بچے کا گلہ وائر سے گھوٹا اور دونوں کی لاش کو کار میں ڈالا اور دور لے جا کر جلا دیا سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے کار سے آیا وہ کلر سب سے پہلے ہتھوڑے سے مار کیا اور وار کیا گیا پھر ہتھوڑے کے دوارہ چاکو سے وار کیا گیا پھر پیچکس سے بھی ان کے سینے میں کئی بار ان کو اسٹیپ کیا گیا چھوٹ کیا گیا کار کی دگی میں دو لاش کاتل لائی وہ لاش کو گھسیٹتا ہے دگی میں رکھتا ہے ہتھوڑے سے حملہ پیچکس سے وار مہیلہ کا مڈر پھر وائر سے گھوٹا بچے کا گلہ ادھجلی لاش کی میسٹری مہیلہ اور اس کے بیٹے کا کاتل لائیو نیشنل ہائیوے 49 کی خوفناک میسٹری سلاکھوں میں کار والا کلر نیشنل ہائیوے 49 کی وہ میسٹری جس نے سب کے ہوش فاقتہ کر دیئے تھے 26-27 نومبر کی درمیانی رات رائیگر سے قریب 18 کلومیٹر دور نیت ناغر گاؤں میں مہیلہ اور بچی کی لاش کو کوئی پیراوٹ میں جلا کر بھاگ گیا کاتل سفید کار سے آیا تھا بس یہی سراغ پولیس کے پاس تھا یہ خلاصہ چشمدیت نے کیا لیکن کار سے آیا وہ کلر کون تھا مرنے والی مہیلہ اور بچہ کون تھا تو لائیو دیکھئے اس وحشیپن کو یقین مانیے یہ تصویریں رونگتے کھڑے کرنے والی ہیں کار میں لاش کو رکھا جا رہا ہے یہ ہتیارہ جو مو پر کپڑا باندھا ہے وہ مہیلہ کی لاش کو گھسٹ کر دگی میں رکھتا ہے بیکس بھی موجود ہیں اس کے بعد ایک اور لاش کو لے کر آتا ہے یہ لاش ایک بچے کی ہے اسے بھی کار کی دگی میں رکھتا ہے اور پھر کار کی دگی بند ہو جاتی ہے پر تکچ درسی کے انسار ایک گاڑی جو ہے جانے کی سوچنا تھی کہ یہ گاڑی سے وہ آروپی بھاگے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا تھا کہ اس گاڑی کو ٹریک کیا جائے ایک سندگ دوستہ میں کوئی گاڑی ہے ٹیم نے جو ہے اگلے دن سام تک میں اس گاڑی کو پتا کیا گیا اور XUV700 کے روپ میں ایک سندگ دباہن کا پتا چلا پھر اس کا RTO سے ڈیٹین لینے کے بعد ان کے مالک کا پتا کیا گیا جو رائپور ہمالین ہائٹس کا ہونا پایا گیا جو بیوہ گپتا کے نام سے ریجسٹرڈ تھا بلاسپور کی شانتی نگر کی یہ تصویریں ہیں قتل یہی ہوا تھا کاتل ہے 41 سال کا سورج گپتا سورج گپتا ماں بیٹی کی لانش کو کار کی ڈگگی میں لے کر نکلا یہ روٹ تھا بلاسپور ٹوریسا نیشنل ہائیوے 49 آروپی ایک دن رائے گر رکا جس نے ریکی کی اور پھر ماں بیٹی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کیلئے رات کا وقت چنا اور لاش کو پیراوٹ میں چلا دیا مرنے والی تھی ندھی اور اس کا ماسوم بیٹا انہوں نے اپنے پتی کا نام سورج گپتا ہونا بتایا اور جو ان سے لگ بھگ جون مہینے سے وہ الگ رہ رہے تھے تب ہی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مہیلا جس کی عمر لگ بھگ 28 سے 30 برس ہوگی اور ان کے ایک 8 سے 10 سال کے بچے ہیں ان کے آفیس میں ہی کام کرتے تھے ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں وہ گاڑی اپنے کو سانتی نگر محلے میں دیکھا گیا اور اس کے بعد ہمیں اور بھی جو جانکاریاں ملی اس کے آدھار پہ اس مہیلا کا پہچان جو ہے ندھی کے روپ میں ہوئی اور ان کے 8 سے 10 سال کے بچے کا ہونہ پایا گیا مکان مالک سے پوچھتاج کرنے پہ انہوں نے کلیر کیا ہتھیارہ سورج گپتار لاش کو ٹھکانے کے بعد ممبئی بھاگا اس کے بعد اس کی لوکیشن بھلائی میں ملی جہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی آروپی تک پہنچا گیا اور آروپی کو گرفتار کیا گیا ہراست میں لینے کے بعد جب پوچھتاج کی گئی تو انہوں نے گھٹنا کو کاریت ہونا پوری طرح سے بتایا آخر ہتھیارے سورج اور نیدھی کا آپس میں جشتہ کیا تھا اب سرہ اس تساویش پر گور کریے آر سماس سے دونوں نے شادی کی تھی قریب دیڑ مہینے پہلے تاریخ لکھی ہے آٹھ اکٹوبر دو ہزار تیس دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے سب سے پہلے چونکہ کسی بات کو لے کر کے آپس میں ان لوگوں کی لڑائی ہوتے رہتی تھی تو اس دن جھاگڑا زیادہ ہوا اور موقع پا کر سب سے پہلے ہتھوڑے سے مار کیا اور وار کیا گیا پھر ہتھوڑے کے دوارہ پھر چاکو سے وار کیا گیا پھر پیچکس سے بھی ان کے سینے میں کئی بار ان کو اسٹیپ کیا گیا چوٹ کیا گیا سورج گپتہ ریل اسٹیٹ میں کام کرتا تھا جس نے کلائنٹ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی رائیپور آفیس بند کیا اس کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے والی نیدھی کے ساتھ بلاسپور آ کر رہنے لگا دونوں نے شادی بھی کی دونوں کے بیچ اکثر چھگڑا ہونے لگا چوبیس نومبر کو بھی ویواد ہوا پچیس نومبر کو اس نے نیدھی کی ہتھوڑے سے وار کر کے بہرہمی سے ہتھیا کر دی پیچکس سے بھی کئی وار کیے اس کے بعد نیدھی کے معصوم بچے کی وائر سے گلہ گھوٹ کر جان لے لی رات کو موقع پا کر کے نیت ناغر کے پاس جو نیت ناغر جو گاں ہے وہی پہ پاس میں جو پیراہٹ تھا اسے میں ڈال کر کے لکڑی اور پیٹرول ڈال کر کے اس کو جلایا گیا دبل مڈر کی یہ مسٹری اور بے خوف ہتھیارے کی یہ ہیوانیت دل دہلانے والی ہے رائیگر سی ستجید گھوش کی ساتھ بیورے رپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیزگر ہائیوے پر موت کے تانڈو کی یہ تصویر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیکھی ایک شخص کو کار کی سیٹ بیلٹ میں اُلجھا کر سیٹ بیلٹ سمیت کار سے باہر پھینک دیا گیا اور پھر کار چلتی گئی جکھنے کی آوازیں آتی گئیں قریب اٹھائیس کلومیٹر تک گھسیٹی گئی یہ لاش یہ انتقام آپ کو بھی تھرہ کر دے گا کار چلتی گئی وہ چیختا رہا سیٹ بیلٹ میں وہ کیسے اُلجھا اٹھائیس کلومیٹر تک گھسیٹی گئی لاش کار سے دھککا دے کر مار ڈالا انتقام جو تھرہ دے نیشنل ہائیوی چھیالیز بھوپال ویعورہ مار اور اٹھائیس کلومیٹر کا وہ سفر جو دہلا دیتا ہے جس ہائیوی پر قریب اٹھائیس کلومیٹر تک گاڑی سے کچھ ٹکرانی کی یا کہے گھسیٹنے کی آوازیں لگاتار آ رہی تھی کار سے یہ آواز سڑک پر گھسیٹنے کی تھی اور گھسیٹا جا رہا تھا ایک شخص قریب اٹھائیس کلومیٹر تک وہ شخص گھسیٹ تا گیا جس کے چیترے ہی اٹھائیس لاش پر رگڑ کے نشان اس ہیوانیت کو بتا رہے ہیں کار چلانے والے نے کار کو نہیں روکا تھا ہائیوی پر موت کا تانڈو ہوتا رہا جس تانڈو میں سندیب نکوال کا قتل ہوا نیشنل ہائیوی چھویالیس کی پوری کہانی آپ کو بتاتے ہیں دراصل بھوپال کے وکاس نگر گووینپورا کا رہنے والا سندیب نکوال راجستان کے اجمیر کے پاس نجیر آباد میں رشتدار کے گھر شادی میں گیا تھا ٹرین سے اس شادی میں سندیب کا چچیرہ بھائی سنجیب اور راجش بھی گیا تھا کار سے لوٹ سندیب ان لوگوں کے ساتھ کار سے آیا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا یہ سفر اس کا آخری سفر ہوگا نرسنگ گھر قرآور کے بیچ دھاوے پر ان لوگوں نے شراب پی کھانا کھایا اس کے پاس سندیب اور اس کی چچیرے بھائی سنجیب کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہوا پولیس کی مانے تو دونوں آروپیوں نے کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے سندیب کو کار کی اگلی سیٹ سے کار کے سیٹ بیلٹ میں اُلجھا کر سیٹ بیلٹ سمیت کار سے باہر فیک دیا اور اس کے بات آروپی سنجیب کار میں آگے کی سیٹ پر بیٹھا کار کا گیٹ بند کیا اور کار چلتی گئی سیٹ بیٹ میں سندیب اُلجھا ہوا تھا اور پھر روڈ پر گھسیٹ نے سے دردناک موت ہوئی سیہور میں پردیم چوہان کی ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مجھ پردیش چھتیز گھر وہ چھاترہ کالیج آئی لیکن جب کالیج سے گھر لوٹ رہی تھی تو راستے میں چھاترہ کا راستہ کسی نے روکا اور پھر سنائی تھی چیخنے چلانے کی آواز خون سے لطپت چھاترہ بے سدھ ہو کر زمین پر جا کے داردار ہتھیار سے چھاترہ پر حملہ کرنے والا وہ حملہ بر کون ہے کرتے ہیں پر تال شاترہ پر دھار دھار ہتھیار سے حملہ سیر اور گردن پر وحشی پن کبار کون کر رہا تھا ریکی کس نے روکا تھا کس بات کا انتقام آخر وہ کون تھا روز کی طرح ہی ایم ایف ایر سٹوڈن صبح کالج کئی دو پہر قریب دو بجے کھر لوٹ رہی تھی اب تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اسی بیچ کچھ ایسا ہوا کی وہ ہوش کالج کے سامنے آج لڑکی کو ایک لڑکا یوگیش ساہو جو ہے وہ دھاردار اتھیار سے اس کے اوپر حملہ کر دیا سامنے ہملا 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 پتا پتا چل گیا ہے لیکن حملہ کیوں ہوا انتقام کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ راز پیڑی شاترہ کے بیان کے بعد ہی کھلے گا فلاسپور میں امیش مورے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیز گرد اور اسی کے ساتھ آج کرمنلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جاست اور آپ رکھیے اپنا خیال نمسکار